مجروع سلطان پوری انیس سو انیس کو سلطان پور میں پیدا ہوئے ہیں ویکی پیڈیا کے مطابق نظام آباد میں اور بہت سے جنگہ آزمگڑ بھی لکھا ہوا ہے آزمگڑ جہائن کا ننحال تھا رختہ کے مطابق سلطان پور مجروع کی وفات کب اور کہاں ہوئی تو مجروع کی وفات 23 مئی 2000 کو ہوئی تھی 2020 یہاں لکھا گیا ہے غلط ہے 23 مئی 2000 کو ممبئی میں ہوئی تھی مجروع کے والد کا کیا نام تھا مجروع کے والد کا نام محمد حسن تھا مجروع کا تعلق کس تحریک سے تھا مجروع کا تعلق ترقیب صند تحریک سے تھا ترقیب صند غزل کا نقیب کسے کہا جاتا ہے تو مجروع سلطان پوری کو کہا جاتا ہے مجروع نے اپنا تخلص مجروع کب اختیار کیا تو 1949 میں مجروع تخلص اختیار کیا تھا اس سے پہلے اسراء تخلص رکھتے تھے مجروہ رشیدہ مسدقی کے گھر کتنے سال رہے تو تین سال تک مجروہ سلطان پوری رشیدہ مسدقی یہ گھر رہے مجروہ نے 1945 میں کس فلم کے لیے نغمہ لکھا بہت ہی مشہور 1945 میں شاہ جہاں فلم آئی اس فلم کے لیے انہوں نے نغمہ لکھا جس کا بول تھا جب دل ہی ٹوڑ گیا ہم جی کے کیا کریں بہت ہی مشہور یہ گانا ہے سہگل نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری ارثی کے ساتھ یہ گانا بچتا رہے مجروہ ایک سال جیل میں کیوں رہے کیمونیس پارٹی کے حامی ہونے کے وجہ سے مجروہ سلطان پوری ایک سال تک جیل میں رہے مجروہ کو شرف نیاز کس سے حاصل تھا تو مجروہ کو جگر مراد آبادی اور عشیر احمد صدقی سے شرف نیاز حاصل تھا مجروہ نے اپنے فلمی زندگی کے 55 برسوں میں کتنے گانے لکھے تو 350 گانے انہوں نے لکھے ہیں اردو میں اور تین بھوچ پوری میں انہوں نے گانے لکھے ہیں فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے یہ مجروہ سلطان پوری کا قول ہے مجروہ کے کتنے شیری مجموع ہیں دو شیری مجموع ہیں غزل اور مشالے جان غزل 1953 میں اور مشالے جان 1991 میں شیری مجموع غزل کہاں سے شائع ہوا تو انجمن ترقی اردو والی گھر سے شائع ہوا مجروہ نے مجموع غزل کا انتصاب کس کی طرف کیا ہے تو راجن سنگھ بیدی کے نام 1942 سے 1952 تک کا کلام مجروہ سلطان پوری کے اس مجموع غزل میں شامل ہے 1903 میں یہ مجموع شائع ہوا مجموع مشالے جان میں کب سے کب تک کا کلام شامل ہے تو 1942 سے 1988 تک کا کلام اس میں شامل ہے جس میں 41 غزلیں پانچ نظمیں اور 32 متفرق اشعار شامل ہے مجموع مشالے جان میں مجروہ کو کس کس ایوارڈ سے نوازا گیا دادا صاحب فال کے ایوارڈ سے نوازا گیا اقبال سمان اور غالی بیپورٹ سے بھی نوازا گیا مجروہ کی ممبئی کے کس ہسپتال میں وفات ہوئی تو مجروہ کی لیلہ وطی ہسپتال ممبئی کے مشہور ہسپتال میں وفات ہوئی ترقیب سند غزل کی آبرو کس شاعر کو کہا جاتا ہے ترقیب سند غزل کی آبرو مجروہ سلطان پوری کو کہا جاتا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے مجروہ سلطان پوری کے تعلق سے بہت اہم سوالات و جوابات تک دیئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوئے ہوں گے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں